ہلو فرنڈز ہاو آلیو آئی ہوپ ایوریون is fine and having a good time انجوائنگ جیسے کہ آپ کو بتا ہے اڑانے ختم ہو چکی ہیں ہمارے بجنور کی اور خاص طور پر یہاں تو تو اڑانوں کے جو نتیجے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج اور آپ جیسے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ویڈیو ایسی بنائے کہ جس میں سب ہی کبوتر آپ بتا پائیں کہ کون سا کتنے بجے کی رہا تو میں نے دونوں کپ میں پوری کوشش کری ہے کہ میں آپ کو کبوتر دکھا پاؤں کہ کون کون سا میرا کبوتر کتنے بجے کی رہا ہے اس کے علاوہ یہ میرا پورا کھیل کھلا ہوا ہے جو کی پچیس تیس دن پہلے کی ویڈیو تھی جب میرے کبوتر اڑان پر نیچڑے ہوئے تھے تو اس میں سے بہت سارے کبوتر میرے چلے بھی گئے لگ بک بیس پچیس کے قریب محض پر بھی گئے ہیں ایک بار چھے چلے گئے ایک بار تین چلے گئے اور یہ تو جاتی ہیں خیر نئے کبوتر بن کے آتے ہیں بہت اچھے کبوتر بنے اس سال میرے بہت اچھی اڑان بھی دی انہوں نے اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کھیل بنا تو میں اب آپ سے بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے کپ میں جو میرے ٹورنمنٹ پہ پہتیس کبوتروں نے ٹائم لگایا تھا چھے گھنٹے کا دو میرے کینسل ہو گئے تھے اور ایک میرا اگلے دن آیا تھا تین کبوتر میرے لا پتہ ہیں اور اس کے علاوہ میں نے جو دوسرا کپ پڑھانا تھا نو تاریخ میں تو نو تاریخ میں ہمارے یہاں جا جائے تھے بدائیوں کے جو سنبل والوں نے بھیجے تھے اور وہ انہوں نے مہور وغیرہ سب لگائی ہم نے ریڈی کر کے جب ہمارے چھے پچیس چوبیس کو ہم باہر دیکھا تو کوہرے ہی کو رہا تھا تو ہم نے اور زیادہ تر لوگوں نے وہ اڑان کو کینسل کر دیا کیونکہ کوہرے میں جا تو گول مہور نیلے رنگ کی لگی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ملی تیہرہ تاریخ جب کبوتر باز ہی ختم ہی ہو چکی تھی تو اس میں تو بڑا ہی نقصان کرا کھرنے ہمارا یہ دباس کبوتر بھی نہیں آیا چل رہ گیا یہ جو آپ فوڈو میں دیکھ رہے ہیں یہ کاسنی کبوتر ہے اسے شاید کھرہ لے گیا ہے جو بھی ہے دو کلسری مادینے نہیں آئی اور ان کے تکونی مہور بھی لگی ہوئی ہے ریڈ کرر کی کیونکہ وہ دوسرے والے اس میں جو نا تکونی مہور لگائی تھی انہوں نے یہ دباس کبوتر بھی راگ لے دن آیا تھا اس کے پیچھے جرچہ کلسرا کلدما ہے وہ نہیں آیا اور ایک ہی کاسنی کبوتر ہے چھپاوائی یہ نہیں آیا اور اس کے بعد لال بند ہے یہ بھی نہیں آئی یہ کاسنی کبوتر میرا نو سال پرانا کبوتر ہے بڑھا انڈوں سے خارج ہے یہ ایک دیر سال میں نے کوشش کری کہ یہ صحیح ہو جائے جب نہیں ہوا تو میں نے پردار کر دیا تو یہ اب حلکہ تین تین ساڑھ تین تین گھنٹے لے کر آ رہا تھا بس میں نے اسے حلکہ دوس کر کے لگا دیا اور یہ آبی رہا تھا بارہ بجے مگر کھیروں نے اسے بجایا بڑھا کر کے اور یہ شاید ان کے حوالے ہو گیا یا پکڑا گیا جو بھی ہے کسی بھائی کو اجتلاح ہو تو بتائے کیونکہ بہت سا کلار یہ چاہتا ہے کہ کبوتر اگر پکڑا جاتا کہ مالک کو ہی دوں گا باقی ایک بار ایسے ہی ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ ایک بہت پیسے لگا رہے تھے سب آدمی مگر اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں میں ابھی انتظار کروں گا اس کبوتر کا مالک دھونتا دھونتا آئے گا میرے پاس ضرور اور ہمارا کبوتر اس نے اس ٹائم میں آج سے بارہ پندہ سال کی بات ہے دوسرے نے چھہسو روپر لگا رکھے تھے اس نے چھہسو کا نہیں دے گئے اور ہم نے جب چھہسو اس کے ہاتھ پر رکھے تو اس نے خود ہی دنہ سو روپر واپس کر دی کہ نہیں آج لے کے جاؤ آپ تو یہ ہے تو آپ کو میں دوسرے کپ کا نتیجہ بتاتا ہوں دوسرے کپ میں ہمارے ایک کیاون کے ایک کیاون کبوتر پار ہو گئے کوئی کینسل نہیں اور الحمدللہ تیرالیس کبوتر اس دن ہمارے گھر بیٹھے دو کبوتر ایک کبوتر سوہ چھے بجے الگ بیٹھ گیا چھوالیسوہ پیتالیسوہ کبوتر اگلے تین گھر آ گیا چھے کبوتر ہمارے پتہ نہیں کہاں ہیں کھیرا کھا گیا ان میں سے دو تین کبوتر ہو تو کھیرا کھانے کی اطلاع ہے مگر یہ ہے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو تو یقین نہیں ہوتا پھر بھی یہ ہے کہ اسی میں ہیں کبوتر بہت سے جو چلے گئے میں نے کئی بار یہ ستر کبوتر تھے جو میں نے ویسے ہی سیلیکٹ کیے تھے سارے اچھے کبوتر ایک بار ڈال کے میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لو اس میں سے بھی میرے کبوتر چلے گئے پانچ ساتھ اور بس اور جو اب تک کی اڑان ہوئی ہے ہماری کل کل ایک ماجد خان ہے دھولپور راجستان سے انہوں نے ہم چوتھے نمبر پہ تھے تو اب وہ چوتھے نمبر پہ آگئے ہم پانچوے پہ چلے گئے آل وی پی کپ میں پچاس یا ایک کیاونٹ ٹیمز تھی آل وی پی کائی سے آل انڈیا ہی کہہ دو کیونکہ مدیہ پردیش سے اور آپ کے راجستان بورڈر مدیہ پردیش بورڈر سے بھی لوگوں نے کبوتر اڑھائے ہیں اس میں تو ایک کیاونٹ ٹیم میں ہیں ابھی ایک کیاونٹ ٹیم میں لگ بگ لگ بگ سیتیس ارتیس ٹیم اڑھ چکی ہیں اس میں ابھی ہمارا پانچوہ نمبر ہے اور ابھی کل سنبھل ہے یعنی کس اٹھارہ میں انیس میں آپ کا کیا ہے یعنی علی گڑھ ہے اور ایک کیس میں آپ کا لکنہ ہوئے بس یہ تین جگہ اور بچ رہی ہیں اور دیکھیں یہ کبوتر جو میں نے شاید دوسرے والے ٹونیمنٹ کے لیے تیار کیے تھے یہ وہ کبوتر ہیں تو میں آپ سے ہی بتانا چاہوں گا کہ جو نمبر ون پہ چلے ہیں جیتو یادہ گوالی ہے چار سو گھنٹے ہیں اڑنچس کبوتر بٹھائے انہوں نے اور انہوں نے آل یو پی ایک سو پانچ والا بھی اڑھایا تھا جس میں انہوں نے سات سو دس گھنٹے بنایا تھے پچاسی کبوتروں سے ایک سو پانچ میں سے پچاسی بیٹھے تھے دوسرا نمبر کوئی ملی آباز سے انہس ہے ان کے تین سو اٹھاسی گھنٹے ہیں چھیالیس کبوتروں کے اور ایک بھائی صاحب اور ہے انہوں میں جانتا نہیں وہ نام دھیان نہیں رہا ان کے تین سو چو سٹھ گھنٹے ہیں وہ تھرڈ پہ ہیں اور کل یہ ماجد خان نے ترالیس کبوتروں سے تین سو اکسٹھ گھنٹے بنا دیئے یہ ماجد خان وہاں کے ہیں دھولپور راجستان کے اور جب انہوں نے اولیوپی کا پڑایا تھا بھی ایک سو پانچ کا تو انہوں نے ان کا پانچوہ نمبر بھی ہے اس میں سات سو پچپن گھنٹے ہیں ان کے کبوتروں کے اور انہوں نے پانچوہ نمبر ایک سو پانچ کبوتروں میں ہے ان کا اور چوتھا نمبر ابھی تک ان کا اس میں اکی آون کبوتر میں ہے تو فرینڈس یہ ہمارا سارا مطلب ہو اور دیکھئے میں ابھی آپ کو ایک گروپ وہاں دکھانا جا رہا ہوں جو کی میرے دیکھیں یہ کبوتر میرے رکے 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 بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ تو کبوتر اڑانے کے لئے تیار کیا تھا وہ میں نے یہ امبرسری کبوتری بھی نہیں آئی میری یہ کاسنی پتھا جو اس کے پاس میں ہے یہ بھی نہیں آیا میرا یہ بھی رہ گیا اڑانوں میں اور یہ دونوں موکے بٹھتے میرے ٹائم میں لگتے بیٹھ گئے ٹھیک ٹا دیکھیں اب یہ دو کبوتر دیکھیں آپ یہ وہ دو کبوتر ہیں جو کی میرے پہلے والے ساتھ تاریخ والے کپ میں صرف دونوں یہ ہی کینسل ہوئے تھے ایک ساتھ گھنٹے ایک چھ گھنٹے پانچ منٹ لے کر اور ایک ہمارا دوسرا والا سفید والا ساڑھ پانچ گھنٹے لے کر بھئی یہ دو کبوتر کینسل ہوئے تھے اس کے بعد یہ والا گروپ ہے جو میرا ڈیڑھ سے دو بھائی بارٹر لگنے سے لے کے ڈیڑھ بھائی تک بیٹھ گیا تھا یہ وہ کبوتر کا گروپ ہے یہ دیکھیں آپ اس میں یہ امبرسری کبوتری میسنگ ہے اور 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 بھی کبوتر ہیں اب دیکھیں یہ والا گروپ وہ ہے جو پہلے والے کپ میں ڈیڑھ بھائی تک بیٹھ گیا تھا اب اس کے بعد جو گروپ آئے گا وہ ہے جو ڈیڑھ سے تین کے بیچ میں بیٹھا تھا دکھاتا ہوں یہ پہلے والے کپ کا بات ہے ساتھ نومبر کی اب یہ گروپ ہے میرا یہ ڈیڑھ بھائی سے یہ لال بھی دو ڈھائی بجے بیٹھا تھا یہ لال بھن بھی اچھی گری تھی یہ دوبار دو ساتھ اس پہ گزا تھا یہ والا یہ الفی مکہ یہ دو بجے کے بعد کے گروپ ہے یعنی تین بجے تک کا یہ اس کے بعد میں بیزی ہو گیا تھا تو میں کوئی ویڈیو بنا نہیں پایا تو فرنس آپ یہ بھی خیال لکھیں کوئی کبوتر اگر میرا ملے اس میں دیکھے آپ نے تو بتائیے اوکے تینکیو فرنس